اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ڈاؤن نیوز میں کمبر ازمان عبدالگفار پناب ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ پاکستان اغوانستان کے دمیان تیسرا ونڈ انٹرنیشنل میچ اور وینیو چینج ہوا ہے یعنی کہ ہم بند ٹوٹا سے ٹیم میں پہنچی تھی کلمبو اور وہاں پر آج پہلا یہ سیریز کا میچ کھیلا جا رہا ہے پاکستان کو دو سفر کی برتری حاصل ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پاکستان اگر آج کا میچ جیتا ہے تو پاکستان ویل بکم آفیشل نمبر ون ٹیم ان دا آئی سی سی او ڈی آئی رینکنگ جو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی کچھ دن پہلے بھی پاکستان نمبر ون بنا تھا نیوزی لینڈ لیکن آخری ونڈے آنے کے بعد ہمیں وہ رینکنگ ایک پیچھے ہو گئے تھے نمبر ٹو پر آگئے لیکن پاکستان ٹیم نے آج چار تبدیلیاں کی ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ بھی کی اس وقت جناب کرنٹ سکور چونتی سور میں ایک سو اکتالیس رنس دو آؤٹ اب تھوڑا سے لگ رہا ہے کہ آپ میچ میں واپس آئے ہو لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ ہم سلو کھیر رہے ہیں کیا وکٹ ایسی ہے اگوانستان اچھی بالنگ کر رہا ہے یا ہم تھوڑا سا دیفینسیو ہو گئے لیکن اوبرال اگر ہم دیکھیں تو بابر اور رزوان نے ایک ریکاوری موٹ پہ تھے انہوں نے کر لی ہے رزوان نے اپنی سفٹی ٹو بھی کر لی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ رزوان کو رنس مل گئے چونکہ ایک بڑا کلوز ایلوی ڈیوی شاؤٹ بھی ان کے اگینس ٹو آ جو ریویو پر وہ بچے تھے ہم پائن نے ان کو آؤٹ دیا تھا کیا آپ پاکستان کی حکمت عملی ہونی چاہیے تھی آج جو چار چینجز کی ہیں پاکستان کی حکمت عملی اور اس کے ساتھ سب بہت سارے اور جو ٹاپک ہیں ان کے پر بات کریں گے موجود ہیں فلائم پوائنٹ تنویر احمد تنویر احمد صاحب آوری ایک بات تو پوری ہو گئی کہ احمد صاحب آپ نے بہت سارے چینجز کی چار چینجز آئی تک بہت ہوتی ہیں اس سے زیادہ کیا کرتے آپ بٹ جو چینجز ہوئی ہیں ٹاوس پہ تو ہم بات کر رہی لیں گے پھر کہ ہم نے ٹاوس جیس کے بیٹنگ کی بٹ ہم نواز کو کھلا رہے ہیں ہم نے دو فاس بولر بٹھائے چلنے ٹھیک ہے فلائم اچھر تو اس لئے کھیل گئے کیونکہ دوسرا اپشن کوئی نہیں میرا تو یہ خیال ہے مرنہ ان کی ایش ایلیون میں جگہ نہیں بنتی تھی اس وقت ان کی تو تیم میں بھی جگہ نہیں بنتی سعود شکیل کو ہم لے کر آئیں اب کوئی اطراز نہیں ینگسٹر کو موقع ملے آپ اور میں اس کے حکمی ہوتے ہیں ہمیشہ ہم نے یہ بات کی ہے پٹ آپ نے جس کھراری کو ایش ایگ اپ بھی نہیں ڈالا آپ اس کو میچ کھرارے ہو طیب طائر کو حارس کو جن کو آپ نے ایش ایگ اپ میں رکھا ہوا ہے وہ اب دور دور تک 11 کے دکھائی نہیں دے رہے ہیں سو یہی ایک شاید کھلنا تضاد نظر آ رہے ہیں سعود کی سیلیکسن میں باقی اوورہ شاید آپ کی تھنکن ٹھیک ہے آج دیکھیں دو چیزیں اب بائی طرف عبداللہ شفیق بھی نہیں کیا رہے ہیں بلکل دو چیزیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک تو انہوں نے سعود شکیل کو اس میں سے کھلا دیئے کیونکہ شور بوت ہو رہا ہے کہ بھئی اگر ایش ایگ اپ میں نہیں ڈالا تو اس میں کھلا ہے بہت شور ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر اس نے رنس کر دیئے تو کیا ہوگا تو اس کو تو ایش ایگ اپ میں نام ہی نہیں ہے پھر آپ کیا کریں اچھا دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے میں ہمیشہ سے بولتا ہوں کہ اب پوری مثال میں دینا جاتا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ادرک کی کیا مثال ہے بس ادرک بول دی تو لوگ خود سمجھ جائیں گے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی چیزوں میں کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے اچھا یہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے نہیں پڑے رہتے ہیں آپ ہمیں خود ایسی باتیں دیتے ہیں آپ کے فیصلے کہ ہم آپ کے خود پیچھے پڑے رہتے ہیں ابھی ادرس نے میں یہ نہیں کہا تھا ابھی سو کر تو ٹائم ہی نہیں ہے خیلی اگر چلیں آج سو شکیر تنویر صاحب کو بہت بڑی ایننگ کھیل بھی دیتے ہیں یعنی کہ بابر اس زمان بھی آؤٹ ہوتے ہیں وہ میچ وننگ سیونٹی کرتے ہیں فواد علم نے ایک زمانے میں بندے کریٹ میں کم بیک کیا تھا انہوں نے کچھ ایسی ایننگ کھیلی تھی آپ اس سے سوال کریں کہ آپ کو پتہ ہے پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ آپ جو بھی احس کرتے آج وہ ایشیا کپ کا سکوارڈ پہ تو آر نہیں سکتے آپ سب بھی کریٹ کو جانتے ہیں میں مجھے بتانے کے ذریعے ہیں اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اپروول کے بغیر تبدیلی نہیں ہو سکتی نا سر انجری ہو جائے خدا نہ کہاستہ کسی کو اس کی ریپورٹ بھی دینی پڑتی ہے آپ تو خود کرکڑا نظر پھر تو پھر اللہ ہی حافظہ سہوش یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو پھر آج ان کی کھلانے کی لوجک کیا تھا لوجک کیا تھی پھر کچھ بھی نہیں آپ بتائیں نا نہیں مطلب بات یہ ہے نا کہ یا تو میں نے آپ سے بولا اسی وجہ سے کھلایا کہ شور مچ رہے ایشیہ کب میں نام نہیں کھلا تو اس کو کھلا دیا تو پھر کیوں گا آپ کے اوپر خود سوالات ہیں اگر ٹیم چیپ آریس کے لیے مچائیں عبداللہ شفیق کے لیے مچائیں وہ بھی کھیلیں گے میں بات کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کیا لوجک ہے نہیں تو ان کو کھلانا چاہیی تھا نا یہی میں کہہ رہا ہوں جن کا ٹیم میں نام تھا ایشیہ کب میں سیلیک کیا اب کیوں سیلیک کیا کیا ہے وہ اب بیچھے کرنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ دونوں فارم میں نہیں تھے تو آج آپ نے افتخار کو جب بٹھایا ہے اب جب وہ ایشیہ کب کے کسی بڑے میچ میں ویڈاؤٹ رنس جائے گا اس کو میچ بھی نہیں ملا اس کا کانفیڈنس کا پر دیکھیں افتخار کو غلط بٹھایا کس کو بٹھانا چاہیے تھا کیونکہ افتخار کو افتخار نے تو پہلے میچ میں رن کر تو دیئے تھے تیس رن کر کے دیئے مشکل ٹائم پہ دو سو ایک نہیں ہو رہا تھا پچھلے میچ میں کچھ نہیں کیا وہ بھی تیز کھیلنا تھا لاس میچ میں تب ہی جا کے وہ آؤٹ ہو گیا آپ کو اس کو میچ دینا چاہیے تھا اچھا اور کیا تفضیلی آپ کر سکتے تھے ٹاپ آرٹر میں شاید اگر حارس کو آج چلاتے ہیں یا ہم عبداللہ شفیق کیونکہ سکارڈ میں ہے اچھا مجھے ایک چیز بتا دو فخر زمان سے رنز نہیں ہو رہے تھے آپ نے اس کو تیسرا پھر موقع دیا کیونکہ ایشیا کپ میں بلکل صحیح ہے امام نے دو میچز میں پچاس پچاس کھلی تھے آپ ریس دیتے ہیں اس کو آپ عبداللہ شفیق کو کھلا لیتے ہیں کیا مسئلہ تھا اگر امام نہیں کھیلتا تو کیا مسئلہ تھا دو میچز دو پچاس کیے ہوئے ایشیا کپ سے کھلتا اور کانفیڈنس میں موجود ہیں پھر تو آپ عبداللہ شفیق کو کھلا لیتے ہیں ہم سالی بات تو اب اگری کر رہے ہیں ہم دو رہوں نہیں اگری نہیں کوئی ایسی بات نہیں چیز پہ چلے ایک بات جو باتیں ہیں اگری کرنے والی وہ کرنی چاہیے چلے اب تھوڑا میچ پہ آتے ہیں چونکہ اس وقت لوگ برائی راس ٹی وی پہ دیکھنے یوٹیوب پہ تو چلے بہت سے لوگ ٹاپک بات میں کبر کری لیتے ہیں ہم لوگ اب ٹاوس جیتی ہے پہلے بیٹنگ آپ نہیں کیا جج کیا کہ دونوں بڑے ماسٹر بیٹسمن ہیں ورلڈ کلاس بیٹسمن ہیں کیا ہم دونوں نے جج کر لیا تھا کہ اس وقت پہ بیٹنگ آسان نہیں ہوگی تو اب ہم دونوں کو ہی میچ میں لمبا جانا ہے تاکہ ہم ایسا پلیٹ فارم سیٹ کر دیں جہاں سلمان علی آگاہ شاداب سو شکیل آکے فلرش کریں کیا آپ کو یہ گیم پلان دکھائی دیا یا تھوڑ سی افغانی سال نے بالنگ اچھی کی اور ہم تھوڑا شیل میں چلے گئے آپ کیا سمجھتے ہیں یار میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ وکٹ اتنی مشکل ہے اس کی وجہ سب سے پہلی آپ کو وجہ نظر آگی جو فخر زمان نے بیٹنگ اگر مشکل وکٹ ہو فخر زمان کے بھی شارٹ نہیں لگیں گے اس کے بعد یہ رزوان نے اور بابر نے تھوڑا ٹائم لیا اب مجھے بتا دیں یہی سپینر ہیں یہی ان کی بولنگ لائن اپ ہے کیوں رنز بنانا شروع کی انہوں نے کیونکہ ڈاؤن دو وکٹ نکل رہے ہیں نکل کے سنگل لے رہے ہیں رزوان سویپ شوٹ بہت زیادہ کھیل رہے ہیں ریورس سویپ کھیل رہے ہیں سب کچھ دیکھیں اگر بول سپن بریک ہو رہا ہے ایک جگہ پہ بول ہو رہا ہے آپ اگر اس کو آرام سے امام کی طرح کھیلتے رہیں گے نہیں رن ہوں گے آپ کو وکٹ چھوڑنی پڑیں گی اب آپ دیکھ لو یہ وہی رزوان اور وہی بابرہ جو تھوڑا سا سمجھ رہے تھے بولنگ گیا پچھ کو سمجھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے اس کے بعد سمجھنے کے بعد آپ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہیں وہ رنز ہو رہے ہیں اب یہ دونوں پلے رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں کھیلتے ہیں ایک کتو سو پکا آج جو مجھے ایسا لگ رہا ہے ایک کتو سو پکا ہے ایک کتو سو پکا ہے آپ بھی خیال میں ویسے کولمبو میں میں نے کافی کریٹ کبر کیے دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ ہو دوہزار بارہ کا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ہو پھر ایک بائلیٹر سیریزی پاکستان سے لنکا ہمیشہ یہاں پر بہت لو سکورنگ میچز ہوئے ہیں لو سکورنگ سے مراد آج کلی کریٹ کے لیے آسی ہیں یہاں تین ساڑھے تین سو نہیں بنتے یہاں ٹو سیونٹی ٹو ففٹی بھی کمپیٹیٹیف پاکستان نے اس کا مطلب آپ یہ پھر اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر سپینرز کی زیادہ آپ چاہے سیٹ ہو جائیں آپ مارنے جاتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ ایک سو پچاس پہ آپ کے دو آؤٹ ہیں ٹھرٹی فائی فائنٹ ٹو میں ٹو ففٹی بھی گوڈ ٹوٹل ہمیں ٹھوڑا سو سیونٹی ایٹی کی طرح جانتے ہیں ٹو ففٹی سے زیادہ ہو جائیں گے ٹو ففٹی سے زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد کافی ہوں گے میں یہی بولنے لگا تھا میرے خیال میں ٹو ففٹی سے زیادہ کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس بولنگ کی سٹرنٹھ وہ نہیں ہے بلکل نہ حریص اور روف ہے آپ کے پاس نہ نصیم شاہ ہے آپ کے پاس میں سمجھ رہا تھا شاہین کو ریسٹ کروانا چاہیے آپ نصیم شاہ کے ساتھ چلے جاتے حریص اور شاہین کو ریسٹ کروا دیتے کیونکہ نصیم شاہ اگر کسی میچ میں نہیں کھیلتے ہمیں پرابلم ہوگی لیکن اس طرح کی نہیں ہوگی لیکن شاہین اور حریص روف کو اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی کیونکہ حریص روف لاسٹ آورز میں جس طرح بولنگ کرتے ہیں سلو من کرتے ہیں یا ان کا جو آؤٹ سوئنگ بڑا اچھا ہے پیس وان ففٹی جاتے ہیں ان کی فارم اچھی لگی رہی ہے اس کے بعد شاہین لیفٹ آم فاز بولر ہے ان سے بڑا امی ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو خیر مجھے تو لگتا ہے جو آپ نے بات کی شاہید یہی وجہ ہے کہ شاہین کو کھلانا پڑ گیا کہ ورییشن رہے باقی دونوں فارم رائٹ آم فاز بول ہو جاتے ہیں وہ بات نہیں تھی آپ کی وہ ٹیم آپ کی سیریز جیتی نہیں تھی اگر دریسی روم میں بیٹھیں آج ہمیں دریسی روم کی کہانیاں بھی سمجھائیں کہ جیسے اب آپ بیٹھیں ٹو زیرو آپ نے جیت لیا ہے آپ ایک جو آپ پہلے میٹنگ کر رہے ہیں اب فیصلہ کرنا ہے جی دو پیرسس کو بٹھانا ہے کل کس بنیاد پہ فیصلہ ہوا ہوگا میں آپ کی ایکسپورٹ اپی نچار ہوں آپ نے بہت کریٹ کھیلیے کہ شاہین کو کھلانا ہے اور حارث نسیم کو نہیں کھلانا ہے کیا ان دونوں میں تک شاید کسی کو کوئی انجری ایشو نگل کیری کر رہے ہوں کیا دونوں خود بتا دے جی میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں کیا بتا شاہین نے ہینڈ اپ کیا کہ نہیں میں تو کھیلنا ہی چاہتا ہوں یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے یا کپتان ڈیسائیڈ کر لیتا ہے وہ پلیئر سے بات نہیں کرتا نہیں کپتان پوچھتا ہے میں نے اسی لیے بات کی نا کہ اگر شاہین ریسٹ کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا یہ جو آپ نے بات کی نا ہو سکتا ہے یہ بھی شاہین نے کہا میں کھیلنا جاتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے شاہین سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں کھیلنا چاہتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ اپنے مین بولر سے کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیریز جیت گیا آپ ریسٹ کر لو تو زیادہ اچھا ہے ہو سکتا ہو یہ سمجھتا ہو کہ نہیں یار میں تھوڑا سا اور کھیلنا چاہتا ہو یہاں پہ چاہ رہا ہوں I think تھوڑی بہت پروفیشنی جیلیسی تو ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی ہے کہ پنجا مارا ہوئے ہارس نے ایک پنجا میرا بھی ہو جائے یا میں سوڑی اور وٹے نکاروں یہ اچھی بات ہے اس میں بری بات نہیں نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو آپ گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ کے اندر پروفیشنی جیلیسی ہوتی ہے میں آپ کو محمد سمی اور اپنا اپنے قصہ سناتا ہوں جب کراچی سے کھیلے ہم بہت دونوں کھیلے کراچی سے اور ہم نے ٹھیک تھاک قسم کے آؤٹ کیے ہیں کراچی سے تو مجھے اس کی سوچ کا نہیں پتا لیکن میری اپنی سوچ ہی ہوتی تھی پروفیشنی جیلیسی کے ساتھ سے یار اگر یہ پانچ آؤٹ کر رہا تو میں کیوں نہیں پانچ آؤٹ کر رہا کتنی کتنی دفعہ ایسے میچز ہوئے کہ تیسرے بولر کی باری ہی نہیں آتی تھی ہم دونوں ہی اوپر سے آؤٹ کر جاتے تھے تو یہ پروفیشنی جیلیسی ہونی ضروری ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدوائیں کرنے لگ جائیں کہ یار وہ پانچ آؤٹ نہیں کرے اللہ نہ کرے وہ آؤٹ انفٹ ہو جائے اللہ نہ کرے کہتے ہیں کہ میں وسیم وقار کے درمیان جب وہ کیپٹین تھے انہوں نے بات کی ہے کہ مجھے تھوڑی بہت یاد آ رہی کہ میں ایک کو کہتا تھا وہ کہہ رہا ہے میں تو اتنے آؤٹ کروں گا وہ تھا اچھا ہم دیکھوں میں بھی نہیں یہ بہت سبردست چیز ہے آپ اس میں پتا کہتے ہیں آپ کیوں انرجی آتی ہے آپ ایکسٹرہ جان لگاتے ہیں آپ پورا ہنڈڈ پرسنٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کی دوسرا پروفیشنی جلسی میں آئے گا یار میرا کیوں نہیں ہے میرا کیوں نہیں ہے شاہین آؤٹ کرے گا آریس رو یار میرا یہ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہے لیکن ساتھ سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ میں نے دیکھا اس ٹیم ہے تنویر سے آکے ضرور پوچھوں گا کہ بڑے عرصے بعد ہم ایک ایسی پرکرسنٹ ٹیم دکھائی دی رہی کیونکہ کیاپٹن آپ کا تگڑا ہے چار سال سے رسپیکٹ اس کی بہت ہے ٹیم میں ایک یونٹی نظر آتی ہے جیل نظر آتی ہے اور یہ فیک نہیں لگتی لڑکے واقعی دوسرے کے ساتھ جیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں پوراں میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے جب آپ پس آئیں گے تو کچھ ایشیا کپ کو لنک کرتے ہیں اس میچ میں تو ہم انشاءاللہ آج بھی جیتے ہی جائیں گے مجھے لگتا ہے ایشیا کپ کے لیے ہماری تیاری کیا ہو گئی ہے اس کو ڈسکرس کرتے ہیں ایشیا کپ کے لیے ہماری تیاری کے لیے ہماری تیاری کے لیے ہماری تیاری کے لیے اب جب ہم نیپال کے خلاف میچ میں بات نہیں کر رہا وہ تو چلے آپ ہفیلی جیتی جائیں گے بٹ جو انڈیا خلاف آپ کا میچ ہے دو ستمبر کو اتنا بڑا میچ آپ اس کے لیے تیار ہیں آپ نے وہ تمام چیزیں کبر کرنی ہیں جو اب آپ بلکل کلیر ہو کہ آپ کی 11 کیا ہے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں بلکل کلیر دیکھیں یہ یہ جو پاکستان ٹیم مجھے اب نظر آ رہی ہے یہ بہت عرصے بعد ایک ٹیم سیٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہم پہلے بھی بات کر چونکہ ہماری یہ جو بولنگ لائنپ ہے یہ تینوں فاس بولے ایک ساتھ بہت کم کھیلے جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی تھی پھر اس کے بعد اگر ہم بیٹنگ کی بات کرتے ہیں مجھے ابھی تھوڑا بہت بیٹنگ میں مجھے ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے میٹل آرڈر بھی مجھے میں میں سمجھتا ہوں ایزا اوپنر بھی ہم اس لیول کا ابھی نہیں کھیل رہے ہیں ایک ایک ہوتی ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں شوٹے کھیل رہے ہیں ایک جس طرح ہمارے فاس بولرز کا بیٹسمن کے اوپر پریشر ہوتا ہے نا کہ یار ان کو کس طرح ٹیکل کریں گے اسی طریقے سے آپ کا بیٹسمنوں کا بولر کے اوپر پریشر ہونا چاہیے سر پاکستان بھی ہمیں سیریز میں کیوں نہیں دکھائی دیا بیکاوز آف پچس نہیں بیکاوز آف فارم فٹنس کیا کیا ہوا کیا ہمیں پتہ کب دکھائی دیتا ہمیں اس ٹم زیادہ دکھائی دیتا جب فخر زمان کی فارم اچھی ہوتی ہمیں ایک سائیڈ سے چیزیں نظر آئیں گی اب تبھی مجھے ایک بات ایسی کرنے جو آپ کو پسند نہ آئے اور بہت سے لوگوں پسند نہ آئے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ لگے ہم پاکستان ٹین کو بیک کر رہے ہیں میں آپ سے زیادہ بیک کروں گا جب وہ ورلڈ کپ میں اترے ہوں گے ہم تھوڑے اپنے لیے لوگوں نے ہمیں تھوڑا اوور ریٹ تو نہیں کر دیا ہم تب جیتے ہیں جب ہماری انڈویجول پرفارمنسز اچھی ہوتی ہیں شاہین نے دو اوپر نیچے آؤٹ کر دیئے حارس نے پانچ آؤٹ کر دیئے یا بابر نے سو کر دیا یا فخر کسی میچ میں چل گئے ہم ایسا یونٹ نا ٹیم وہ ہوتی ہے جو اگر حارس اور شاہین نے ویکٹ نہیں لیچے کچھ یہ لے لیں جو ہم نے نہیں کیا دوسرے میچ میں پہلا ریزن بھی رہا پھر آپ کی بیٹنگ ایسی ہو کہ اگر آپ کے ٹاپ 3 نہیں چلے جو پچھلے میچ میں نہیں چلے تو آپ کے میٹر آڈر سے کوئی ہاتھ سٹینڈ اپ کرے اور وہ کر دے میچ فننش بڑا آپ کے تو شاہد آپ نے میچ فننش کی جس کا ابھی رول ہے بھی نہیں وہ تو ابھی رول میں آ رہے ہیں ہم تھوڑے سے مجھے لگ رہے ہیں اپنے لحاظ سے لوگوں کے لحاظ سے آور ریٹڈ ٹیم ہیں اور ہم کہیں ایکسپوز نہ ہو جائیں ورلڈ کپ میں چونکہ ہماری انڈیویجول پریلینسز بہت ہیں بڑا ایسا ٹیم ہم ساری چیزیں کور نہیں کرتے آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں جس طرح آپ نے اوپر دو سے تین پلیئروں کی بات کی اس کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہم تیسرے نمبر سے سٹارٹ کرتے ہیں بابر آزم سے بابر آزم کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آتا لائک بابر آزم کہ اس ٹائپ کی پچیز کے اوپر ہم نے کیسا کھیلنا اور ابھی سے ہی ہیڈ کوچ منیجمنٹ جو بھی ہماری یا کپتان ان سب کو ابھی سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ ہی پچاس اوپر کی کرکٹ کھیلنی ہے اور اسی قسم کی پچیز ہمیں ملیں گی اور ہمارا میڈل آرڈر کا رول کیا ہونا چاہیے میڈل آرڈر کا رول ہی ہونا چاہیے کہ بابر کے ساتھ مل کے ایون رزوان بھی ہے اس کے ساتھ مل کے میں آپ کو ابھی بھی ایک چیز بتا رہا ہوں یہ میری بات آگے چل کے ہو سکتا صحیح ہو جائے رزوان نے آج کے میچ میں رنس کیے لیکن رزوان یوٹلائز صحیح نہیں ہو رہا ہے رزوان یوٹلائز ہوگا صحیح اوپر جا کے از اوپنر اب میرا ایک آرگومنٹ ہے آپ کی سجیشن ٹھیک ہے میبی کے کلک بھی کرے اور آپ اس کے اوپر کریڈ بھی لیں لیکن رزوان از ایسینئر بیٹسمنٹ پہلے پانچ پہ کھیل رہے تھے انہوں نے کہا مجھے چار پہ کھیلنا ہم ان کو لے آئے کیا ایک ٹیم کلچر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جہاں سٹیم کی ضرورت ہے آپ وہاں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لو یا آپ اپنے لئے سوچو گے کہ مجھے اوپر بھیجا جائے پھر امام کو آپ کو ڈراؤپ کرنا پڑے گا رزوان کی بات کیا کر رہے ہم میں کیوں بات کر رہو رزوان کی کہ کم ہو جائے گا یہ پرابلن بھی دو ہو گا ہاں تو وہ تو پھر دیکھیں آپ کہہ صحیح رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ رزوان اگر اوپر جائے گا وہ جو اٹیکنگ کرکٹ نئے بول سے ہم نے دیکھنی ہے وہ اس کے صورت میں نظر آئی گی لیکن جو نیچے کے پلیئرز ہیں ایسا نہیں ہے کہ افتخار نہیں کھیل سکے گا ایسا نہیں ہے سلمان نہیں کھیل سکے گا اسی لئے بولتے ہیں میڈر آرڈر میں سہوش شکیل کو لے کے آو وہ اور بابر آزم یہ میڈر آرڈر کا تھوڑا سا آپ کو جو بات کرنے ہیں ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے آگے کے لئے کیا آپ سیلیکٹ کرنے ہیں ایک سٹینٹ چونکہ میں نے یہ بات کی سی اب تک جو یوٹیوب پر لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے چار پانچ تو گالی بڑھ گی ہوگی اوور ریٹ کہنے پر لیکن اس میں پاکستان کی اچھائی بھی چھپی ہے ہماری بالنگ اور اوورال ڈیپٹ بیٹنگ کا اتنا اچھا ہے کہ ہماری کمدوری کور بھی ہو جاتی ہے بیٹنگ کون سی والی شادہ آپ نواز نیچے آ رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو سمجھو کہ ہمارے پاس ڈیپٹ میں اس قسم کا ہیٹر نہیں ہے ہم مجھے یہ بتاؤ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس قسم کی سیلیکشن یا کس قسم کی لوگوں کی نظریں ہیں وہ بھائی کوئی اس قسم کے پلیئرز لے کے آو نکالو مجھے بریک پہ جانا ہے بریک سا کے آواز کروں گا آپ چاہے جتنے سیلٹس ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم ایش اکرک کے لئے سیٹ آپ نہیں ہیں مجھے امیڈر آرڈر کے پر بڑے ایشوز ہیں امیڈر آرڈر پہ تو ہمیں بھی ایشوز ہیں اگین میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری ٹیم چار پانچ کراڈیو کی انڈیویجن اچھا مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے کبھی کبھی جس طرح ہم پاکستان ٹیم کو بولنے نا بہت اچھی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید آپ کے دماغ میں بھی یہ ہے کہ بھائی بولنگ سائیڈ پہ بہت اچھی ہے بیٹنگ سائیڈ پہ بتا نہیں کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا اس میں بھی بولنگ ہماری پیسنگ پیسر جو ہیں ہمارے ورلڈ کلاس میں یار ہمارے نہیں ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سٹسفائے کریں اور عوام کو بھی کہ ہم تیار ہوگئے پرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آکے اور سوال کریں گے جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں کہ کیا ہم پھر ایسیا کپ کے بعد اپنے ورلڈ کپ پہ آ رہا ہوں جب بڑی بڑی ٹیمیں ہوں گی ان کے لئے بھی تیار ہیں ہم دسکس کرتے ہیں چھوٹ کمشب دیکھ کے بعد پاکستان اکوانستان کا تیسرا ونڈی انٹرنیشنل میچ پاکستان کی پانچ بگر گر گئی محمد رزوان سرسٹس ملا کر آؤٹ ہوئے لیکن تنویر ایک چیز کی بڑی ضرورت تھی کہ رزوان دی محمد رزوان چونکہ آئی سی سی ایوارڈ وینر ہے ورلڈ نمبر ون پلیئر ہے ٹی ٹیٹی کے بابر کے ساتھ وہ پاکستان کی بیک بون ہے بیٹنگ کی کہ وہ رامانس درنز ہو آج کے میچ کا جو بھی آؤٹ کم اور یہ جو رزوان کیننگ ہے اس کی ہمیں اور رزوان دونوں کو ضرورت تھی کہ ہم بیفور گئنٹو ایشیا کا بیفور گئنٹو ورلڈ کپ ہمیں یہ نمبر فور ہمارا جو ہے بڑا ایمپورٹن نمبر ہے یہ سورٹڈ آؤٹ ہو تو رزوان آئی تنگ بابر اور سب آج بڑے سرٹسفائیڈ ہوں گے کہ رزوان امانگزہ رنز فائنڈ ری جاؤ دیکھیں ظاہر سے بات ہے کانفیڈنس بھی آتا ہے اور آپ اتنا بڑا ایونٹ کھیلنے جا رہے اب ایسو اسی کے قریب رنز ہیں اور تقریباً گیارہ بارہ آورز باقی ہیں تو میرے خیال میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈائیسو ڈائیسو سے زیادہ ہونے چاہیے ہیں کیونکہ اگر ہم سلمان کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہیں شہداب کی بات کرتے ہیں فہیم اشرف کی بات کرتے ہیں بینجٹوک ہمارا پاکستان کا اس کے بعد نواز کی بات کرتے ہیں یہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بہت ٹاپ کے آل لانڈرز ہیں تو اگر یہ بہت ٹاپ کے آل لانڈرز ہیں تو ہمیں آرام سے ڈائیسو سے زیادہ رنز کرنے چاہیے اور رزوان اور جب بابر بات بابر کی تو خیر چلو اس کی تو کلاس اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا جس طرح رزوان بھی بیٹنگ کر رہے تھے یہ شارٹس کھیل رہے تھے اس سے یہ نظر ضرور آتا ہے کہ جب آپ شارٹس کھیلنے جا رہے ہیں اور سیدھے کروس نہیں یہ ایسی پچز ہیں آپ اگر کروس کھیلنے جائیں گے کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا کہ شاید آپ تھوڑا سا بال لو بھی رہ رہا ہے بریک ہو رہا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے اتنے برے علاق نہیں ہیں کہ آپ سے ہٹ بھی نہ لگے اگر آپ جتنا سیدھا مارنے جائیں گے تو اس پہ آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے جو آخری تین چار بیٹسمن ہیں جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس نیچے پلیئر نہیں ہے ڈیپ نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے آپ رنس کریں پی ایسل میں فائی مشرف نے مار مار کے برحال کر دیا تھا وہ جو بین سٹوک ہمارا فائی مشرف پی ایسل والا ہے وہ ہمیں پاکستان ٹیم میں نظر نہیں آتا کبھی بھی تو وہ علا بین سٹوک پی ایسل والا میں یہاں بھی نظر آجائے تو تب ہمیں فائدہ ہوگا کہ واقعی جی آپ کے ساتھ جو آپ جو کہتے ہیں جو سورس لگوا کے آپ دو سال بعد پاکستان ٹیم کے اندر آئے ہیں تو وہ آپ کو سورس لگانے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے تھی کس کی سورس میں تو نہیں جو تصویریں سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ کدھر گئے تھے کدھر گئے تھے یہ سب کو پتا ہے سنیں نا تو پھر یہ کام آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دو سال ٹیم سے باہر نہ ہوتے اس کا ملاب کی پرفارمنس نہیں تھی میں بھی بھی کہتا ہوں کہ آمیر جمال کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے چلیں بلکل ان کے ساتھ جو پرفارمنس ان کی چلتی بھی آریو سارا کچھ ہے لیکن ایک اور بات جو تنبیر بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے تنازن بڑی ٹیمیں آسٹیلیا انگلینڈ ساؤت افریقہ مجھے ایسا نہیں لگتا ورلڈ کپ بہت دور چلیں گے پہلے ایشیا کپ تو دیکھ لو دیکھیں ایشیا کپ سے ہی جڑ ہے نا ورلڈ کپ آپ کے سکوارڈ میں تبدیلی ہوگی آپ کو لگتا ہے مجھے بتا دیں آپ یہی لڑکیوں ہوگی شاید ایک کا تبدیلی آپ کرنے سکوارڈ میں تبدیلی تو نہیں ہوگی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے ایشیا کپ کے بعد آپ کی باتوں میں بہت تبدیلی ہو جائے گی جب مجھے لگ رہا ہے جو حالات آپ کے مجھے لگ رہے ہیں آپ اندر سے بہت گھبرائے گھبرائے سے لگ رہے ہیں گھبرائے ہو ایدہ پاکستانی فین ہمارے پاس on a given day on a perfect given day شاہین حارج نسیم ورلڈ کلاس بابر فخر امام رزوان ورلڈ کلاس دیکھیں میں اب آپ کو چیز بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے ایشیا کپ میں یہ جو باہر کی کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ کیوں ڈرے ہوئے پاکستان ٹیم سے وہ بیٹنگ سے تھوڑی ڈرے ہوئے اچھا بولنگ سے کیوں ڈرے ہوئے وہ اس وجہ سے ڈرے ہوئے جو پہلے میچ میں انہوں نے افغانستان کا آل کیا وہ اس وجہ سے ڈرے ہوئے کہ یار پاکستان ٹیم اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے اگر وہ ڈیڑھ سو بھی آؤٹ بھی ہوتی ہے تو ان کی بولنگ ایسی نظر آ رہی ہے کہ یہ دوسری ٹیم کو مشکل میں ڈال دے گی جیسے ہمیں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے فائنل میں کیا اس وجہ سے ڈری ہوئی ہے لیکن ان کو یہ اچھا تنویر ایک اور چیز میں باڈی لینگوی دیکھ رہا تھا دو آزار انیس کا جب آپ کو بتا ہے آج کل فیس بک پہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو کچھ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ میچ دیکھیں آپ کو بار بار میچ دیکھنے پڑتے ہیں وہی ویڈیو سیجیسٹڈ ہوتی ہیں یہ اچھا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان کے بیچ دیکھنے کو مل کے بار بار کلیر آپ کا فرق ہے کہ بابر آزم نے اس ٹیم کے اندر بلیو جنریٹ کیا ہے لڑکے کو یہ پنگوں کے پتہ ہیں وہ تو کپتانی اچھا نہیں ہے نہیں وہ کہتے ہیں تو پاکستان کے تاریخ کے ساتھ سے کامیاب کپتان ہے کام بکار کپتان ہے آپ سوچیں کہ آپ کا سیونٹی پرسن اگر آپ کا ویننگ ریشو ہو یہ تو بھائی بہت بڑے بڑے کیپٹنس کا نہیں ہے اب اب ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے جو بابر کو آپ میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ ہم 2019 سے ورلک اپ دیتے ہیں آئے جی روئی شرمہ اتر مارا اس کو ادھر چوکے ہمارے چھکے ہمارے ہمارے آت پون پھولے میں اب جی شاہین شاہ فیجی سے لوگ ڈر رہے ہیں ہارس سے ڈر رہے ہیں نسیم سے اوورال ٹیم کپتان کو کتنا کریٹ جاتا ہے کہ اس نے ینگ لڑکوں کو اپنے ساتھ گروم کیا چاہے رزوان کو ورلڈ کلاس بنایا چاہے شاہین کو انہیزہ بولر گروم کیا ہارس کو کیا نسیم شاہ کو برینڈ بنایا اور کپتان کہیں نہ کہیں جاؤس کو ہم بہت زیادہ کریٹسائز کرتے ہیں جی فلانی چیز ٹھیک نہیں ہے جو ٹیم اس نے سیٹل کی ہے وہ جو ایک اس نے ہم ورلڈ کلاس یا ورلڈ بیٹرز بنتے جا رہے ہیں اس کا کریٹ کیوں نہیں دیتے ہیں ہم انہیں بابر کو اوورال انٹرلیٹیننٹ ہوڑے کپتان کے ایسے سے آہ وہ اگر برم بازیاں کرتا تو میرے خلال میں شاید اس کی لوگ زیادہ تعریفیں کرتے جو ہمارے پہلے لوگ کرتے ہوئے آ رہے تھے آپ سب نے دیکھا ہم نے بھی دیکھا جو ٹیم کے پہلے حالات چلتے تھے وہ کسی کو تو کپتان بننے ہی نہیں دیتے تھے کسی کو کوئی نہ کسی کو اپنار آنے دیتا تھا یہاں بزوان کو بابر نے فیسلیٹیٹ کیا جو آج کل لوگ جو بڑے ہی باتیں سن کے مجھے ہسی آتی ہے جو چوتھے پانچوے تیسرے نمبر پہ یہ سارے جو بیٹنگ کیا کرتے تھے یہ تو کسی ینگسٹرز کو آنے ہی دیتے تھے کتنے ینگسٹرز ان لوگوں نے برباد کر دی اپنی بیٹنگ کے چکر میں کتنے بولرز ان لوگوں نے برباد کر دی اپنی بولنگ کے چکر میں اس کو کھلائیں اس کو نہ کھلائیں ہم زیادہ وکٹے لے جائیں دوسرے کو بولنگ نہ زیادہ دے کپتانی پہ ان کے پھڑے سب کچھ یہ سب تو ڈرامے بازی ہیں دوسرا سٹار رہ بن جائیں یہ چیز تو سب سے پہلے ہے کرکٹ کے علاوہ آج کل بھی یہی آ رہا ہے بابر نے تو خود اپنے سٹار بنتے بنتے رضوان کو شاہدار کو حارس کو نصیب کو شاہین کو سب کو سٹار بنایا نصر بھی آتا ہے اسی لیے آج میں ایک بڑی بات بولنا ہوں اسی لیے جو ہمارے پہلے کرکٹرز ان میں اور بابر میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ صرف اپنے چکروں میں رہتے تھے ہم گرم گرم کھالے سب کچھ بابر آزم ٹیم بنانے کے چکر میں رہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیم جیتنی چاہیے میں جس کو کھلاؤں جو بھی اس کی نظر آتی ہے اس سے نظر آتا ہے اب مجھے ایک بات بتا دیں کہ اس آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا اتنا پریشر ہے اگر بابر آزم میں نہیں سمجھتا بابر آزم منٹلی اتنا ویک ہے اگر بابر آزم اتنا ویک ہوتا تو وہ چل نہیں سکتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویک ہونا بھی نہیں چاہیے پاکستان کے جناب چھٹی گر گئی ہے اور شداب آؤٹ ہو گئے پاکستان کا سکور ابھی بھی ایک سو نوازی رنز ہے تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پاکستان کو اچھا فنش کرنا پڑے گا ورلڈ نمبر ون بننا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے پاکستان پہلے ہی بنا آخری میچ اگر ہم پانچہ ونڈے جیت جاتے تو ابھی تک ہم ورلڈ نمبر ون ہی ہوتے ورلڈ نمبر ٹو بھی ہیں تو بڑی بات ہے لیکن ورلڈ نمبر ون بننا اگر ہم یہ میچ جیتے ہیں اللہ کریں اور ہم ورلڈ نمبر ون بن کی ایشیا کب میں ورلڈ کب میں جاتے ہیں یہ کتنا ایک سیکل لوجیکلی کیونکہ آپ کو ہمیشہ کہا جائے گا دوسری ٹیم پہ پریشر ہے نا دوسری ٹیم پہ بہت پریشر ہے اور آپ ایک رسپیکٹ انٹ کرتے ہو بلکل اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ذرا چوڑے ہو کے آتے ہیں نا پھر ہم پہلے نمبر پہ آگئے اور سپیشلی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ٹیم جتنی اچھی بن گئی ہے اس ٹیم یہ دوسری ٹیم سے دوسری ٹیم سے بہت کام ہوا ہے کیونکہ دوسری ٹیم کے پاس تو ویسی پلیئرز بہت اچھے آ رہے تھے ہمارے پاس اتنے اچھے نہیں ہیں آپ ایک اور چیز نوٹ کرنا اگر ہم انڈیا کی بات کرتے نا انڈیا کی ٹیم میں اگر آج روی شرما کو ہٹا کے کسی اور کو گپتان بنا دے ان کی ٹیم میں فرق اتنا نہیں بڑھے گا ان کی پاس بیٹنگ بہت اچھی ہے ان کی سپن اٹیک بہت اچھا ہے فاز بولنگ اٹیک بھی برا نہیں ہے لیکن ہمارے میں پھر بھی کئی نہ کئی میسنگ نظر آتی ہے لیکن اس کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا پلیئر پرفارم کر جاتا ہے یا ہمارے پاس ایسرے نیچنل ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں بولنگ میں بھی دیکھیں بیٹنگ میں بھی دیکھیں وہ جب پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر ٹیم سے دیکھیں گے جناب ایک خبر آ رہی ہے کل سے میں نے اس پر کام کیا تو کچھ تصدیق بھی ہو رہی کہ کیا واقعی بارثی کروٹ بورٹ کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں ان کے صدر ان کے نائب صدر اور شاید جے شاہ صاحب خود بھی پاکستان آ رہے ہیں یہ وہی جے شاہ صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ٹیم کو سیکیورٹی خرشات ہیں لیکن بھی بی سی سی آئی کے آفیشلز کا پاکستان آنا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اس پر ڈسکرس کرتے ہیں شاہ صاحب خرشت کے بعد جناب دو سو پہ چیہاں اٹھے ہیں بہرحال دو بھی ہوگا میش پرٹکشن میں آخر میں میشہ کی طرح ضرور لوں گا تنویر سے پر تنویر تک بگ نیوز اس کمیگ آؤٹ کہ بی سی سی آئی کے جو صدر ہیں روجر بنی فارمہ پلیئر بھی اور سی طرح راجی شکلہ جو کہ آئی پیل کے اور میں نے ایک دفعہ خود بھی ان کے انٹیوز کی پاکستان معاملہ پر تھوڑا سوفٹن سٹانس بھی ان کا کبھی نہ کبھی رہا ہے اور وہ تھوڑے سے تھوڑے سے کرکٹ کے بڑے حامی بھی ہیں پاکستان نے سب کو انوائٹ کی ہے آئی سی سی میمبر گورٹ کو بھی کیا ہے پہلی بات ہے اوپنگ سرمنی ہو رہی ہے سب بگ ایونٹ فر پاکستان خبریں یہ موجود ہیں کہ وہ آ رہے ہیں پہلے تو کہ ہم مان لیں اس بات کو آپ کو لگتا ہے کہ جب تک وہ لینڈ کر دیں تب تک ہم رکیں اور اگر وہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پاکستان سیف ہے پاکستان میں ضرور سب کو آنا چاہیے اور جو چیمپنس ٹرافی کے لیے یہاں تک وکران گپتہ صاحب بھی جو انڈیا کے بڑے فیمس جنرلیسٹ ہیں اور بڑی ان کی بڑی انبائس قسم کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ بھئی آپ ورلڈ کپ کھیلنے آو آئی سی سی ایونٹ ہے انڈیا کو بھی آنا پڑے گا جگہ سب کچھ ٹھیک رہا سو یہ اس کی جانے پہلا قدم ہوگا کہ بی سی سی آئی آفیشل پاکستان آ رہے ہیں ایش آئی کپ کے لیے اور پھر چیمپنس ٹرافی زیادہ دور نہیں ہے بلکل تقیبن ایک سال ایک سال کا فرق ہے نہیں میرے خل میں کبھی آئی نہیں سر بڑا عرصہ ہو گیا دیکھیں میرے خل میں مجھے نہیں پتا یہ رپورٹ کان تک ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ اب تک راجر بھی نہیں اور راجر شکل میں سے کوئی ایک تو ہنڈر پرسنٹ آ رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر وہ یہ آ رہے ہیں سیکیورٹی کو بھی سائٹ پہ کر دیں تو کیا انڈین ٹیم کو نہیں آنا چاہیتا نہیں نہیں تو کیا گورنمنٹ کے طرف سے پرمیشن مل گئی ہے ان کو پرمیشن ملی ہے تو آ رہے ہیں نا بلکل بغیر پرمیشن سے تو بی سی آئی سی کا ایک بندہ بھی اٹھ کے نہیں آ سکتا جب تک وہ گورنمنٹ سے پرمیشن نہیں ملے گی اگر گورنمنٹ سے پرمیشن مل گئی تو یہ پھر ڈراما کس چیز کا لگایا وہ ہوتا ہے ان لوگوں نے ہمارا سوال تو یہ ہے پہلا قدم سمجھیں چیمپس ٹوفی میں پھر میری بات سنے مجھے تو اس کی طرف بڑا سکنیفکت سنے یہ پہلا قدم کرتے کرتے تو پچاس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھتر سال سے پہلا قدم پہلا قدم بات یہ ہے کہ یہ عرکتیں سائیڈ پہ رکھو جب آرہے ہو ہر چیزیں ہیں تو آپ کرکٹ مستقل ایک ساتھ رکھے کرکٹ کو اور پولیٹکس کو سائیڈ پہ رکھے میرا انڈیا کوئی پگام ہے چاہے آپ کسی کو اچھا لگے برا اتنا ہی بڑی آپ نے اچیومنٹ کی ہے ہم نے بھی تعریف کی آپ کو مبارک بات بھی دی آپ نے جا کر چاند پہ قدم رکھا آپ کے خلائی جہاز نے آپ چوتھے ملک بنے اس دگا بھی گئے جو پہلی دفعہ کوئی کیا ہے ایسی اچیومنٹ ہوتی ہے پھر دل بھی بڑا کرتے ہیں پھر کھیلنے کے لئے بھی دل بڑا کریں آئی ہوپ کہ ایسا ہوگا کیونکہ ہم تو کرٹ کے حامی ہیں کھیل کے حامی ہیں دو ادھر پچیس میں آپ دیکھے گا انشاءاللہ انڈیا بھی پاکستان ضرور ہے وہاں دل بڑا کر دی ہے پاکستان ٹیم سے نہیں کھیل رہے وہاں دل بڑا کریں آرنے کا ڈر ہے آج کے لئے اتنا ہی پیر کاف سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ